بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبا لمن وجدا فی صحیفته استغفاراً کثیرا او کما قال علیہ السلام میرے محترم سامین اکرام اس پروگرام میں ہم رمضان المبارک کی رحمتیں مغفرتیں بخششیں اور رمضان المبارک میں جو نیک عامال اختیار کیے جا سکتے ہیں اس سرسلے کی گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے یہ وہ عشرہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے توبہ اور استغفار کا عشرہ قرار دیا ہے یہ معافی کا عشرہ ہے اور اللہ رب العزت اس عشرے میں بلکہ پورے رمضان میں بہت ہی بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنی بخشش سے اور مغفرت سے نوازتے ہیں مغفرت اور بخشش ایک ایسا انعام ہے ہم پہلے کئی پورگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں یہ مسلمان کے لئے اتنا عظیم توفہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ تو اس سے غافل ہو سکتا ہے نہ اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے اور پھر اگر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہو اور عظمتوں والی راتیں ہو عظمتوں والے دین ہو اور مسلمان روزے کی حالت میں ہو تو پھر تو استغفار اور توبہ ایک ایسا اس کے لئے ایک ایسا نصف و لائن ہونا چاہیے کہ صبح و شام و دوبیل ایک منٹ بھی اسے ملے تو وہ توبہ اور استغفار سے اپنی زبان کو خالی نہ رکھے توبہ اور استغفار یہ مسلمان کی ایک ایسی صفت ہے اگر کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر یقین جانئے کہ اس انسان کی دنیا اور آخرت سور گئی پھر وہ انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے پھر وہ مسلمان دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی اور مبارک مبارک بات کا مستحق ہے وہ ایسا انسان ہے جس کی دنیا جس کی دنیاوی زندگی گویا کہ اللہ کی رحمتوں میں بسر ہو رہی ہے توبہ اور استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے آج کل ہمیں بڑا شوق ہے نا وظائف کا توبہ اور استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر یقین جانئے اس کی زندگی میں کوئی تکلیف کوئی غم اور کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی تو بارحال آج ہم توبہ اور استغفار کے ان فوائد کا ذکر کریں گے جو انسان کو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں ویسے تو توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کے سمرات اس انسان کی دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور اس کی آخرت کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں تو آج ہمارا موضوع توبہ اور استغفار کے ذریعے سے وہ سمرات جو انسان سمیٹتا ہے توبہ اور استغفار کے وہ سمرات جو انسان کی آخرت میں اس کے کام آتے ہیں توبہ اور استفار کا سب سے بڑا فائدہ دنیا اور آخرت میں جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس دنیا میں بھی وہ اللہ کا محبوب اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب آخرت کی زندگی میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کو پسندیدہ ترین شخص ہوتا ہے وہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور جس سے آخرت میں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے پھر تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سور گئی جو اللہ سے ملاقات یعنی موت یہ اللہ سے ملاقات ہے جو اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ وہ توبہ اور استفار کو لازم پکڑے ہوئے ہو تو گویا کہ پھر وہ اللہ کی محبت والی زندگی میں ہے اور جس کو آخرت میں اللہ کی محبت مل جائے تو پھر تو کوئی مشکل اس کے لیے باقی نہیں رہتی تو سب سے بڑا فائدہ توبہ اور استفار کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اسی طرح توبہ اور استفار کا آخرت میں جو انسان کو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کا نام آمال توبہ اور استفار کی وجہ سے اس درجے کا بن جاتا ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا توبہ خوش خبری ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ لمن وجد فی صحیفت ہی استفاراں کسیرا کہ جب انہیں صحیفہ ان کا نام آمال دیا جائے وہ اپنے نام آمال میں کسرت سے استفار کو پائیں نام آمال میں کسرت سے استفار وہ ہی پا سکتا ہے جس نے دنیا میں کسرت سے توبہ اور استفار کی ہوگی فرمایا قابل مبارک باد ہے اس شخص کے لیے خوش خبری ہے جس کا نام آمال اسے دیا جائے تو وہ دیکھے کہ اس میں استفار کسرت سے درج ہے کیوں؟ کہ استفار کے ذریعے سے اللہ اس کی گناہوں کو نہ صرف مٹا چکے ہوتے ہیں بلکہ اس کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر چکے ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب انت سرہو صحیفته جو چاہتا ہے کہ کل نام آمال اسے خوش خبری دے نام آمال اپنا نام آمال دے کر اسے خوشی ملے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام آمال اسے خوش کر دے خوش کسے کرے گا نام آمال؟ ان لوگوں کو کرے گا جو اللہ کے محبوب ہیں جو کامیاب ہیں جو اپنی کامیابی اس نام آمال میں جنہیں نظر آ رہی ہوگی فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام آمال کل آخرت میں اسے خوش کر دے نام آمال دیکھ کر اسے خوشی ہو فل یکسر تو پھر اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے کسرت سے استغفار کرے کسرت سے استغفار کرنے والا اپنے نام آمال کی وجہ سے خوش ہو جائے گا استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے درگے سے انسان کی جنت یقینی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے اور جا بجا اللہ نے ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے استغفار کا بھی ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جنتی وہ لوگ ہیں جب دنیا میں تھے تو کہا کرتے تھے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں جہنم سے آگ سے بچا لے فرمایا کسرت سے اعتوائیں کرتے تھے آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں آج اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ کی رحمتوں والی جگہ پر ہیں تو کسرت سے استغفار انسان کو جنت میں لے جانے کا بنیاد بن سکتا ہے کسرت سے استغفار انسان کو جہنم سے جو اللہ کے غضب کی جگہ ہے اس اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے اور کسرت سے استغفار انسان کے مرتبوں کو جنت میں بلند کر سکتا ہے ہر شخص چاہے گا دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمیں اچھے سے اچھا گھر ملے اچھے سے اچھا پلات ملے اچھے سے اچھی رہائش ملے تو جنت میں کون نہیں چاہے گا کہ اسے اچھے سے اچھا مقام جنت میں ملے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع درجت للحبت الصالح فی الجنہ قیامت کے دن ایک نیک آدمی کو اللہ رب العزت ایک بلند مقام جنت کا عطا فرمائیں گے ایک نیک آدمی کو جنت کا بلند مقام عطا فرمائیں گے تو وہ اپنے اس مقام کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گا مائنس ہر ایک کے پاس حساب کتاب تو ہے